السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ڈسٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ٹوپک ہے نمبر ایک ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کیا حضرت جو علاقے گرین زون میں ہیں کیا ان میں پہلے کی طرح عید کی نماز ہوگی اگر ہوگی تو کتنے وجہ ہوگی پھر دوسری بات ایک بھائی نے ہم سے یہ بھی سوال کیا کیا عید کی نماز جو لوگ نہیں پڑھ پائیں گے تو وہ لوگ کیا عید کی نماز کی قضاء پڑھیں گے کیا عید کی نماز کی قضاء ہوتی ہے اگر عید کی نماز کی قضاء نہیں ہوتی ہے تو عید کی نماز کے بدلے میں کونسی نماز پڑھی جائے گی کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے تو دوستو آج ہم انہی باتوں کو آپ کو سمجھائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ دوستو نمبر ایک ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ عید کی نماز جو علاقے گرین زون میں ہیں ان میں نماز پہلے کی طرح ہوگی تو میرے بھائیو آپ گان کھول کے سن لو عید کی نماز جو علاقے گرین زون میں ہیں یا ریڈ زون میں ہیں کوئی سے بھی زون میں ہیں جیسے پہلے لوگ پانچ لوگ جمعے کی نماز کو پڑھتے تھے ویسے ہی حکومت ہند نے عید کی نماز کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ جیسے پانچ لوگ پہلے پڑھتے تھے آج بھی ویسے ہی پانچ لوگ ہی عید کی نماز پڑھ پائیں گے اور ہمارے بھائی کا سوال یہ بھی تھا کیا حضرت عید کی نماز اگر وہ پانچ لوگ پڑھیں گے تو کیا باقی لوگ اپنے گھر پر عید کی نماز پڑھ لیں گے تو دوستو عید کی نماز گھر پر نہیں ہوتی ہے ہمیں عید کی نماز کے بدلے میں نمازِ چاست پڑھنی ہوگی اور نمازِ چاست کی نیت کیا ہے ہم یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے تو میں آپ سے پہلے گجارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو آپ کے دماغ میں یہ خیال گھوم رہا ہو کہ ہم عید کی نماز مزید میں پڑھنے چلے جائیں گے بھی لگا دیں گے تو میرے پیاروں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں اور اپنے گھر پر ہی عید کی نماز آج کے بدلے میں نمازِ چاست پڑھیں اب نمازِ چاست کی نیت آپ کیسے کریں گے یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا تو نمازِ چاست کی نیت آپ سن لیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ دوستوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے نیت کی میں نے نماز کی نماز پڑھتا ہوں باست اللہ تعالیٰ کے چار رقات نمازِ چاست مومیرہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کیا بتائی میں نے نیت کی میں نے نماز کی نماز پڑھتا ہوں باست اللہ تعالیٰ کے چار رقات نماز چاست مومیرہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نیت بان لیں یہ چاست کی نماز کی نیت ہے تو دوستو یہ تو آپ نے نیت سمات کی تو آپ کے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ عید کی نماز جس وقت ہو رہی ہو اس وقت ہم نمازیں چاست پڑھیں تو آپ ہرگز ایسا نہ کرنا بلکہ اگر آپ کے مسجد میں آپ کی مسجد میں جب عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو نمازیں چاست پڑھنی ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال گھوم رہا ہوگا کہ ہم تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے گلے ملتے تھے مصافہ کرتے تھے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے کیا اب بھی ہم نمازیں چاست کے بعد مبارک بات دے پائیں گے تو دوستو جیسے آپ پہلے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے تھے اور مبارک بات دینے کے بعد مصافہ کرتے تھے گلے ملتے تھے آج بھی اس نیم کو فولو کرنا ہے اس نیم کو فولو کرنے کے بعد جیسے پہلے آپ گلے ملتے تھے لوگوں سے جیسے پہلے آپ مبارک بات دیتے تھے آج بھی آپ کو مبارک بات اسی طرح دینی ہے اس سے یہ ہوگا سمال میں ایک اچھا میسیج جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں اپنے نبی کا فرمان بھولتے نہیں ہیں بھلے سے آئے کوئی بھی مسئیبت مگر فرمان مصطفیٰ سے ہم ہٹتے نہیں ہیں دوستو اس ویڈیو کی بہت ضرورت ہے آج عوام کو تو آپ سے میری گدارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستو میں اس مسئلے کو پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے بھائی کو آپ کے ملنے والے کو آپ کے دوست کو بھی پتہ چل جائے کہ عید کے نماز کے بدلے میں کوئی اسی نماز پڑھی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ